امید کی ایک کرم جب انسان کو دکھ جاتی ہے تو انسان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے ہر انسان یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ آنے والا وقت اس کا بہتر ہوگا آپ کی امید سے آپ کو دگرہ مل جائے جو آپ نے سوچا ہے اس سے زیادہ مل جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں آنے والے سبتہ ہمیں 22 تارک سے لے کر 28 اپریل تک آپ کو کیا شبھ ملنے والا ہے کیا آپ کی امیدیں ساکار ہوں گی اس سبتہ ہمیں دیو گروہ برسپتی کا پریورتن بھی ہے دیو گروہ برسپتی ادیت بھی ہوں گے گروہ چانڈال دوش بھی بنے گا شنی کی تیسری درستی بھی ہوگی تو بڑا وچتر رہنے والا ہے آنے والا سمیں آپ کی راشی کو گرہوں کی ویوستہ کیا پیڑام دے رہی ہے ہم جانیں گے اس سبتہ ہی راشی فل پہ 22 اپریل سے 28 اپریل یہ جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھارت ہوگی آئیے شبھارم بکلتے ہیں سبتہ ہی راشی فل کا آپ کا جنم دن ہے آپ کی شادی کی سال گراہ ہے اس سبتہ کے بھیتر تو آپ کو بہت بہت شب کا اپنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو سسکرائب جرور کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو جرور دبائیے گا اور چینل سے جڑ جائیے اور کمیٹ باکس میں اپنی صلح اپنی رائے جرور دیچئے گا اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی سبتہ کے شروعات میں ماں کے سواست کی کمی آپ کے تھوڑے سے موڑ کو خراب کرے گی ماں سے آپ کو آپ کی ماتا جی کی بگلی ہوئی طبیعت آپ کو پرشان کر سکتی ہے کئی بار ہو سکتا ہے ماں پتر میں لڑائی ہو جائے پتری میں لڑائی ہو جائے کچھ نہ کچھ لگا رہے گا آپ کے واہن میں کچھ سمسیائے ہو سکتی ہیں اس سمیے میں آپ اپنے گھر کی رکھ رکھاؤں کے لیے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں خرچیں بڑھ سکتے ہیں کچھ گھرینو مددوں میں مانسک طرح ہو سکتا ہے گھرینو لڑائی جھگڑے بڑھ سکتے ہیں سبتہ کے مدی بھاگ کا سمیے آپ کی شکشہ بچوں کے لیے انکول پرتیت ہو رہا ہے شروعات تھوڑی سی گھر بڑھ ہے سبتہ کے شیش بھاگ میں سنگیت ملنا ہے کہ ویرودھیوں سے سمبندیت سمسیاؤں کا سماندھان نکلے گا اس کی اترکتہ آپ ریڑوں اور بکتان سے سمبندیت کوئی ٹھوس نیڑنے لے سکتے ہیں یوزنہ بڑھ طریقے سے کھرچے کریں گے یوزنہ بڑھ طریقے سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے روگ کوئی بھی ہو چھوٹا بڑھا اس کے پرتیت سامدھان رہیے گا اعتیحاتی قلب ضرور اٹھائیے گا روگ سمسیاؤں سے ریبٹنے کے لیے آپ کی سمانجھ جک پرتشتہ بڑھے گی آپ کے گپت شترو آپ کے لیے سمسیاؤں پیدا کر سکتے ہیں پتہ ویرث کی یادرائیں ہوں گی خرچے بڑھیں گے 223 تاریکوں لیندن کے معاملے میں دھوکہ دھری سمبھ ہوئے پرستیتیاں بپریت ہیں کہیں سے کوئی اشب یا پریے سمانچار مل سکتا ہے 24 تاریک کو آپ ویرث میں کسی سے اُلہ سکتے ہیں ساری یوزنائے پلاننگ دھری کی دھری رہ جائیں گی 25-26 تاریک کو نوکلی پیشہ ویقتیوں کے لیے سمیں تھوڑا چونانتی پون ہوگا مہمانوں کا آگمن ہوگا آپ ان کی بھاوناؤں کا ستکار کریں ویپار میں کچھ ویسا نہیں ہوگا جیسا چاہیے تھا آپ کے پریاس آپ کو تیج کرنے ہوں گے 27-26 تاریک کے مد کسی رشتیدار یا مطر سے سبمندت کوئی شب سمانچار مل سکتا ہے 22 اپریل کی بات کریں تو آج آپ کا دن سامانے رہے گا پرزمتہ اُلاش میں تھوڑی کمی ہوگی واتا ورہاں تھوڑا سا اُلجھا اُلجھا سا رہے گا فسا فسا رہے گا گپت راستوں سے دھن کی پرابتی ہوگی دھن سیدھے نہیں تیرے ملے راستوں سے آئے گا جدی آپ کوئی پلوٹ یا جمین کھریدنا چاہتے ہیں تو کوئی لاب کا سودھا مل سکتا ہے لیکن سمجھداری دکھائیں گے تب ہی آپ کو سبھی چیتروں میں جیون ساتھی اور پریوار کے سدسیوں کا ساتھ تب ہی ملے گا جب آپ ان سے سیدھے مباد کریں گے 23 سپریل کی بات کرتے ہیں آج آپ کے لئے تراؤں اور سمجھدیاں سے مکتی پانے کا دن ہوگا تھوڑی تھوڑی رہات ملے گی آپ اپنے پریوار اور بیتروں کے ساتھ آرادت ہوں گے کسی سماجی کارکوں یا پریواری خصوصوں میں بھاگ لیں گے کوئی نیا وہاں نتیاری کھائی سکتے ہیں ماتا پتہ سے دھن پر آپت ہوگا آپ کے سببند آپ کے ماتا جی ششب بنے رہیں گے لیکن ماتا جی کی صحت کو لے کر چند کے ترہ سکتے ہیں جمعہ پوجی کے لئے آج کا دن رتب ہے آپ کو اپنی ماتا جی کا صحت کا دھیان دھنا ہوگا ہم بات کر رہے ہیں چوبیس تاریخ کی آپ کو اپنی ماتا جی کا صحیح یوگ پر آپت ہوگا اگر کی صحت کا دھیان رکھئے کوئی سمپتی کھئینا چاہتے ہیں گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آج خرچیں بڑھیں گے پریوار کے ساتھ کہیں ہم سمجھ بھی بتا سکتے ہیں جیون ساتھی سے رشتے مدھول رہیں گے کچھ اتریفت کار نرمان کچھ ایسے خرچیں جو مجبوری بھی ہیں جروری بھی ہیں لیکن کرنے بھی ہیں لیکن خرچ بھی ہے کیا کریں کیا نہ کریں اس میں انجھے رہیں گے پچیس اپریل کی بات کریں سفلتہ پرابطی کا دن ہے ویدیا میں سفلتہ بلے گی آپ آتوشواس کے ساتھ آگے بڑھیں گے سواس اچھا رہے گا من اچھا رہے گا کسی پارباری کیا سماجی قصتوں میں بھاگ لیں گے ویپائی لوگ ویپار میں ہون نہ تھی کسی لمبی آترہ پر جائیں گے کھلاری لوگ اپنے کھیل میں اچھا پردشن کریں گے چھپیس اپریل کی بات کی جائے تو ویدیارتی ادھیان میں روچی لیں گے پریبی یوگر جوڑوں کے لیے آج کا دن سوابھا گئے کا ہے ویپائی لوگ ویپار میں ہون نہ تھی کسی مہتپور ڈینڈے لے سکتے اگر آپ نوکری میں ہیں تو آپ کا دن سامانے رہے گا اگر آپ سٹے میں شیئر مارکٹ پر نویش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ لاب ہو سکتا ہے سمجھداری دکھائیے گا آپ کا سواستے اتم رہے گا اور آپ سوائم کو جوان محسوس کریں گے ستائیس اپریل کی بات کریں سمتان جیور سے شپ سوانچار پرابت ہوگے ویدیارتی ادھیان کارے میں بیس رہیں گے آپ کو اچھا پیڑا ملے گا پریبی پریمکا کو ملنے کا اوثر پر دے گا ویپاری لوگوں کو ویپار بڑھے گا جیور ساتھی سے سمبند اتم رہیں گے اٹھائیس اپریل کی بات کریں تو آج کارے مردیا میں سفلتا پرابتی کیلئے اچھا ہے نوکری کرنے ہونا لوگ اپنا کارے پورا آتھ و سواست کے ساتھ کریں گے سواست اچھا رہے گا من اچھا رہے گا آپ کے من میں پسندتہ عصرہ بنا رہے گا کسی پارواری کی اعتمادی گستوں میں بھاگ لے سکتے ویپاری لوگ ویپار میں کچھ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے کھلاریوں کے لیے سمیں اوکے اوکے بنا رہے گا تو کل ملا کر کم راشی والوں کو سکسی پرسنٹ شپ پرنام مل رہے ہیں ایک نمبر لکھی رہے گا اور اب جانتے ہیں کچھ وہ پائے جس سے منٹوں میں قسمت بدل سکتی ہے پورا راشیفل آپ نے سنا سمجھا اگر آپ کو راشیفل سمجھ میں آیا آپ کو اچھا لگا تو آپ لوگ چیلنگ کو سسکرائب کر لیجئے پیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور اب بات کرتے ہیں کچھ ویشے شپائیوں کی دیکھئے ویسے تو پوجا پاٹ کرنے کے لیے ہر بھگوان کی پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے سبھی بھگوان اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ طاقت رکھتے ہیں شکتی رکھتے ہیں لیکن بات یہ آتی ہے کہ ہم جلدی کس بھگوان کو منا سکتے ہیں ریجلڈ جلدی کس سے مل سکتے ہیں تو اس سبتہ میں کون سے ایسے بھگوان ہیں جن کو ہم بنائیں اور وہ جلدی ہمیں ریجلڈ دے دیں اس سبتہ میں اگر سبھی راشی والے میں کسی ایک راشی کی بات نہیں کر رہا ہوں سبھی راشی والے بھگوان شری کرشن کی اپاسنا کریں بھگوان شری کرشن بھگوان شری کرشن کی اپاسنا کرنے کا ایک سرل طریقہ ہے کہ آپ رادہ رام جبیں آپ جتنا رادے رادے کریں گے اتنا کرشن آپ کے قریب آئیں گے آپ پارشرباد دیں گے تو اس سبتہ کا جو مول منتر ہے وہ ہے بھگوان شری کرشن کی اپاسنا اور اگر آپ کو کسی نے کوئی منتر گیان دیا ہے دیکشہ دی ہے تو اس منتر کا پالن کرنا اس منتر کو پڑھنا اور بڑھیا طریقے سے ایشور کی بھکتی میں لین ہو جانا تو کرشن کی بھکتی کرنے کے لیے آپ رادے راتے جبئیے دن رات جبئیے آپ کو آپ کی منجل تک بھگوان شری کرشن جرور لے جائیں گے اس کے علاوہ جو منگلوار جو شنیوار پڑھے گا اس میں حنوان چلی صاحب بھی پڑھئے مندر جا کر آپ کی سبھی منوکاملہ پون ہو جائیں گے اور یہ سبتہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا بھگوان شری کرشن کو کیا پسند ہے بھگوان شری کرشن کو مکھن پسند ہے مشری پسند ہے تو مکھن اور مشری کا پرشاد بھی آپ چڑھا سکتے ہیں بھگوان شری کرشن کو کیا پسند ہے مور پنک پسند ہے تو بھگوان کرشن کو مور پنک بھی آپ مہیٹ کر سکتے ہیں اس سبتہ میں بھگوان کرشن کو کیا پسند ہے بھگوان کرشن کو راس لیلا پسند ہے تو بھگوان کرشن کے مندل میں جا کے جھومیے ناچیے راس رچائیے بھگوان کے ساتھ ڈانس کریے آپ کو بہت اچھے پریڈام ملیں گے بھگوان کرشن کو اور کیا پسند ہے بھگوان کرشن کو پسند ہے گائیں تو گائیں کی سیوا کریے تو بھگوان شی کرشن آپ کو آشیرباد دیں گے بھگوان کرشن کو اور کیا پسند ہے بھگوان شی کرشن کو پسند ہے مکھن کھانا تو پہلے سفید مکھن جو ہوتا ہے گھر میں نکلا ہوا اس کا بھگوان کو بھوگ لگائیے اور سویم بھی کھائیے تو دیکھئے کیسے بھگوان آپ کو عاشقبات نہیں دیتے ہیں بلکل دیں گے اور رادہ نام جبتے رہیے کلیان ہی کلیان ہو جائے گا خوش رہیے پرسند رہیے اور اپنی جنمکنلی کو جب آپ بنوانا چاہتے ہیں دیکھوانا چاہتے ہیں پوجہ پارٹ کروانا چاہتے ہیں واسطو آپ نے گھر کا دکان کا کروانا چاہتے ہیں فیکٹری کا کروانا چاہتے ہیں اور اپنی جنمکنلی میں کیا راج چھپا ہے آپ کی درم کنڈلی میں وہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو دیئے کے نمبروں پر سمپر کریں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی کنڈلی میں کیا لکھا ہے اور آپ کو کیا اور کب کیسے ملے گا نمشکال